بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا بھائی نبید آپ دیکھ رہے ہیں ٹب اینڈ حکمت چینل آج جو چیز آپ کی لئے لے کے حاضر ہوا ہوں وہ ہے موچرس موچرس جو ہے آپ دیکھ لیں اس کی کوالٹی آپ دیکھ لیں پہلے تو اس طریقے سے ڈارک براؤن کلر کی یہ ہوتی ہے اس طریقے سے یہ آپ نے لینی ہے تاکہ اس کی جو ہے وہ ریزلٹ آپ کو اچھے طریقے سے ملیں تو یہ چیز کیا ہے کیسے اس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ ساری ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا یہ سنبل کی درخت جو ہوتا ہے سنبل کی درخت اس کی جو ہے گوند جو ہے اس کو موچرس کہتے ہیں سنبل کے درخت کی گوند کو موچرس کہتے ہیں یہ سرخ رنگ کی ہوتی ہے جو آپ کے سامنے دیکھیں کلر بہت اچھا ہے بلیک کلر میں بھی ہوتی ہے لیکن وہ اتنی اچھی قوالٹی نہیں ہوتی اس کلر کی جو ہے وہ اچھی قوالٹی کی یہ موچرس ہوتی ہے موچرس جو ہے یہ بہت سارے چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے بیماریوں میں استعمال کی جاتی ہے اس کا پوڈر بنا کر بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے وہ پانی میں بھگو کر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ گوند ہوتی ہے تو اس کا استعمال دونوں طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو کن کن مقصد کیلئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کریں گے یہ تضابیت اس کو بھی فائدہ دیتی ہے دست لگے ہو انسان کو اس میں بھی فائدہ دیتی ہے گردہ جو ہوتا ہے اس میں جو پتھری آ جاتی ہے اس کو بھی زائل کرنے میں اس کا بہت اہم گردار یہ جو ہے ادا کرتی ہے اور پشاب کی جلن جو ہوتی ہے بار بار پشاب آنا عورتوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے زچکی کے دروان جو ہے وہ پشاب بہت زیادہ آتا ہے تو پشاب کا بار بار آنا یا مسانے کی کمزوری ہونا یا جلن ہونا پشاب میں یا مسانے میں جب پشاب کرتے ہیں تو جلن محسوس ہونا تو اس کے لئے بھی بہت زبردست یہ کام کرتی ہے موچرس کے بہت زیادہ فائدے ہیں اور یہ جریان جو ہوتا ہے اور لیکوریا جو عورتوں کو ہو جاتا ہے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اس کی تاثیر کیونکہ ٹھنڈی ہوتی ہے تو یہ نقصیر جو ہوتی ہے خون جو نکلتا ہے ناک سے اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے اور جن لوگوں کو جو ہے جریان کا مسئلہ ہے مادہ جو ہے ان کا بہت زیادہ پتلا ہو گیا ہے اس کو بھی گاڑا کرتی ہے جریان احتلام کو بھی روکتی ہے تو اس کا استعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں کس طریقے سے آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کو آپ اکیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دوسرے مغلص جو بنائے جاتے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو آپ لے کر صاف کر کے اس کے ساتھ لکڑی کچھ ہوتی ہے جس طرح وہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اس کو صاف کر لیں صاف کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے باریک کر لیں باریک اچھے طریقے سے صفوف بنا کر اس کا رکھ لیں تو آپ نے اس کو ایک ٹائم میں صبح نہارمو جو ہے وہ آپ نے تین گرام یعنی کہ آدھا چمچ جو ہے وہ چائے والا آپ نے آدھا چمچ اس کا استعمال کرنا ہے صبح نہارمو استعمال کرنے اوپر سے نیم گرم دودھ پی لیں یا آپ اس کو کچھی لسی کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دہی کی لسی کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں تو صبح یہ جو ہے نا اس کو حل کر کے پانی میں تو اس کو وہ پانی پی لیں تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو ایزی لگے آپ استعمال کر لیں یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے خاص کر پشاب کی جلن میں جریان میں لکوریاں میں اور مادہ تولید کو گاڑا کرنے میں بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ